الحمدللہ آج عمران خان صاحب نے ویڈیو کال کے ذریعے ان پروسیڈنگز میں وہ شامل ہوئے اور آج عمران خان صاحب نے جب انہوں نے موقع ملا بات کرنے کا ابھی تو انہوں نے اپنے آرگومنٹس دینے ہیں لیکن جب وہ آدھا گھنٹا گھنٹا اس میں لیں گے لیکن آج انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی جو موقع ملا چیف جسٹس سے انہوں نے ملکی اعلیٰ عدالت سے سپریم کورٹ پاکستان سے چیف جسٹس پاکستان سے ایک استعداد کی ہے وہ کی ہے کہ دو پٹیشنز عمران خان صاحب کی عرصہ دراست سے پڑی ہوئی ہیں لگ نہیں رہی ہیں سپریم کورٹ میں اور دونوں بہت زیادہ عوام کے مفاد کے لیے وہ پٹیشنز ہیں پبلک انٹریسٹ کی ایک ہے یومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر وہ سب کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئی اور دوسرا جو پبلک مینڈیٹ ہے جس کی اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کی اوپر تو چیف جسٹس نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے وکیل کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ حامد خان ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں آگے پیشرفت کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ فل پور جو ہے وہ لگ جائیں گی جلدی کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا اس کو تو یہ عمران خان صاحب نے ایک جو نقطہ ہے وہ اٹھایا اور اپنی استعداد جو ہے وہ کوڈ کے سامنے رکھی عمران خان صاحب ماشاءاللہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کروڑوں پاکستانی پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بیتاب ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھنے کے لیے تو میں آنکھوں دیکھا حیوال آپ کو بتا دیتا ہوں وہ منظر اول تو یہ نیاب کی جو یہ کیس ہے یہ ترامیم والا اس کی پروسیڈنگز پہلی جو سمات ہوئی تھی وہ لائف گئی تھی براہ راست نشر ہوئی تھی لیکن آج اور اس سے گزشتہ سمات جس میں عمران خان صاحب نے وہ لائف نہیں گئی تمہاری کونٹ سے یہ استعداد ہی کہ اس کو براہ راست کرے یہ پبلک انٹریسٹ کی ایک وہ ہے کیس ہے لیکن بارحال وہ کوٹ نے یہ فیصلہ کیا آکے نہیں کرنی لیکن اس قوم کے پاس خوشی ہے کام اس قوم کے خوشی ہے اس چیز میں اور دیکھیں قوموں کو جب خوشی ملتی ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ پونسٹیف وائب ضروری ہوتی ہے نیشن بیلڈنگ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے میجورٹی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آپ ابھی سروے کروائیں نائنٹی نائن پرسنہ پاکستانی وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو اس میں قوم کی خوشی ہے قوم کا مطالبہ ہے اس لیے ہم ایک بار پھر استعداد کرتے ہیں کہ سپریم کورڈہ پاکستان جو ہے وہ یہ عوامی مفاد کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے یہ کیس جو ہے اس کیوں لائف سٹریم کیا جائے قوم کا بھی مطالبہ یہ ہے وہ لوگ دیکھ سکیں آج عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح ما شاءاللہ زبردست ان کا ایک مورال تھا چہرے پہ ان کے مسکرات تھی اور ان کا حوصلہ اور اللہ نے جو انہوں نے استقامت دی ہے ما شاءاللہ وہ ان کے چہرے سے آیا تھی اور نیلے ڈارک نیلہ رنگ پہلے کیونکہ جو ہلکا نیلہ رنگ ہے وہ مارکٹ سے ختم ہو گیا ہے اس کی شرٹ اس کی ساری چیزیں لوگیں گاڑیاں لیں کیا کیا لیا موبائل فون کے پیچھے لگا لیے ہر جگہ ختم وہ رنگ یہ ختم ہو گیا ہے تو آج خان صاحب نے میں آپ کو بتاؤں اس کلر کا جو اتفاق کی بات ہے جو میں نے یہ شلوار کمیز پہنی ہے اس کلر کی شرٹ تھی یعنی کہ ڈارک بلو ڈارک بلو کلر ہے تو وہ لوگ اب دیکھ لیں عمران خان اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہے اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی آن پاکستان کی شان اور پاکستان کی پہچان تو وہ لیڈر جس نے ملک کا نام روشن کیا ہے اور آئیڈنٹیٹی جب پاکستان کی پہچان کہتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم کو سر بلند رکھے ہوئے عمران خان صاحب کو پچاس سال سے زیادہ کرتا ہو جب وہ کرکٹ کا میدان ہو آگے سارے جگہ انہوں نے پاکستان کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند کی ہے اس پرائیڈ آف پاکستان اور لوگوں کی عزت نفس میں اضافہ کیا تو یہ یہ محبت میں لوگ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک چیز ایک چیز پہ رلائے کیا اور وہ آپ کو جب وہ کہتے تھے تقریروں میں وہ ایسے ہی نہیں کہتے تھے انہوں نے ثابت کیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اور اللہ کے سبا کوئی تو یہ کمال کی ان کے چیرے پہ آیا تھی وہ کانفیڈنس ان کا کانفیڈنس ان کا اعتماد اور صبر اور ایک اللہ پہ توقع بروسہ تو قوم کے لیے یہ کہ عمران خان صاحب ہائی سپیرٹ میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے بیٹے ہوں گی اچھا یہ عبام کی فکر ہے آج جو انہوں نے آواز اٹھائی وہ بھی عبام کے لیے عبام کے لیے یہ جو کیس ہے جی نیب کا اس سے عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن عمران خان پرنسپل گراؤنڈز پہ انہوں نے یہ پٹیشن کی تھی جو جیت گئے تھے وہ کہ یہ جو نیب کا عمیم ہوئی ہے جو پی ڈی ایم کی سرکار نے آکے کیا آتے ساتھ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے پرسن سپیسیفک ترابیم کی جب ایسا کیا تو عمران خان نے پرنسپل گراؤنڈز پہ کہ یہ کرپشن کے خلاف عمران خان نے پارٹی بنائی انہیس اچھانوے میں اور آج بھی کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے پرنسپل گراؤنڈز پہ کیا لیکن آپ کو میں بتاؤں اگر یہ ترامیم کا فائدہ ہوتا ہے تو عمران خان کو بھی ہوتا ہے فردہ لیکن اس کے باوجود وہ ذاتی اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں سمجھے وہ عوام کی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ملک کا یہ جو کرپشن ہے جس نے دیمک کی طرح پاکستان کو جو ہے کھا لیا ہے اور پاکستان کو کھانے والے کون وہ کرپت حکمران یا کے بعد دیگرے آتے رہے باریاں لیتے رہے کرتے رہے ابھی بھی لگے ہوئے تو جب کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا غریب آجمی کا حقوق آپ پورے نہیں کر سکتے یہ اس کا پیسہ ہے یہ غریب کا پیسہ ہے جو چوری ہو رہا ہے تو عمران خان نے عوام کے مفاد کو دیکھے اپنے مفاد کو دیکھتے تو آرام سے بارگن ہے یہ یہ بہت بڑی بارگن ہے یہ وہ بارگن ہے جب عمران خان وزیراعظم تھا تو یہ کہہ رہے تھے کرو یہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے عمران خان کو یہ بارگن کرو یہ ترامیم کرو پھر ہم فیٹیف میں ووٹ دیں گے پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے عمران خان نے انکار کر دیا تھا وہ این آر او جو بات کرتے تھے خانسا وہ یہی تھا کہ کیسز ختم گئے ہیں کیے جائیں اور نیا ترامیم میں امنمنٹ عمران خان تب بھی نہیں مانے پھر جب یہ آگے انہوں نے آتے ساتھ کیا عمران خان نے اس کو بھی سٹرائک آف کروائے سپریم کوڑا پاکستان سے کل ادم ہوئی وہ اور اب اس کی انٹرا کوڈ اپیل چل رہی ہے اور عمران خان رسپونڈٹ ہے اس لی اگر عمران خان بارگن کرنا چاہیں تو آرام سے پیچھے اٹ جائیں ان کا تو فائدہ ہے اس میں یہ قوانین ختم ہو عمران خان کو تو فائدہ لیکن عمران خان عوامی مفاد کو دیکھ رہے ہیں ذاتی مفاد کو نہیں دیکھ رہے ہیں آج جب اس لیڈر کو گریٹ لیڈر کو موقع ملا تو اپنی بھی کوئی بات کر سکتا تھے کہ میرا جیل میں جو حال ہے جس طرح ان کو رکھا گیا وہاں پہ جو ہے اپنی کوئی چیز کوئی بھی بات کر سکتا تھے انہوں نے عوام کی بات کی تھوڑا سا موقع ملا ایک منٹ کا بھی اس میں بھی عوام ہی ان کے خیال میں ان کے ایکشن میں ہر چیز میں اور انہوں نے عوام کی بات کی بینڈ ایٹ پہ ڈاکہ اس کی حوالے سے اور دوسرا انسانی حقوق کی جو خلاف برزی ہوئی اس کی حوالے سے